اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دو پہیا گاڑیوں کو ضبط کیا گیا تو دو سو اٹھاون لوگوں پر بینہ ماسک کا جرمان لگائے گا اب جب حکومت کی جانب سے کورونا کی خبروں کو چلا جا رہا ہے تو ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج ستر پوزیٹیو مریض بیلغانجل میں پائے جانے کی اطلاع چل ہوئی ہے پوری ریاست میں آٹھ ہزار نو سو کا آنکھڑا ظاہر کیا گیا ہے پولیس افسر بھاسکر راو بھی پوزیٹیو آج اچانک دو دین کا ویکنڈ کرفیو لگانے سے شادی ہار میں جنہوں نے شادیاں تے کی تھی انہیں پریشانیاں اٹھانے پڑے لہذا کئی شادیاں والی ماں اجلاسوں کو ملتبی کیا گیا آج عوام میں حکومت کے فیصلے کو لے کر کافی غصہ اور ناراضگی دیکھی گئی کچھ نے تو بیماری کے نام پر ڈر کا بازار لگانے کا الزام لگایا تو سڑک پر سبجی بیچنے والوں نے کہا کہ ہم سڑک پر سبجی بیچتے ہیں اور ہمیں کسی طرح کا کورونا اب تک نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی ویکسین لی ہے لہذا کورونا بیماری کو ہی انہوں نے رد کر دیا پچھلے لوگ ڈاؤن اور ٹھپ ہوتے کاروبار محض ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پھر ویکنڈ کرفیو سے عوام پریشان سی بی ٹی کے پیچھے پرانی سبجی مارکیٹ کے قریبات اچانک سڑک کو کھوڑنے سے کئی سواریوں سے لوگ گر کر زخمی عوام کے آواز اٹھانے کے بعد مرمت کی گئی گر کر زخمی ہونے والوں میں خواتین بھی ایڈیویشن کے بعد سڑک پر اکثر لائٹ کو بند پایا جا رہا ہے ویکنڈ کرفیو کے باوجود کانگریس کی جانب سے میکے داٹو جلوس بینگلور سے نکالا جائے گا ویکنڈ کرفیو اور حکومت ہمیں روک نہیں پائے گی کہا سابق وزیر آنا صدرہ میا وادہ رہے کے حسپد یاترہ کا اعلان پہلے سے ہی کیا گیا تھا سورج کو ہوگنے سے اور پانی کو بہنے سے کوئی روک نہیں پائے گا اسی طرح پادیاترہ بھی نہیں رکے گی کرناٹک کانگریس نے کیا اعلان کچھ اور دگھر خبروں کی سرکیا چھتیز گھر میں مسلمانوں کے بائیک کاٹ کا ویڈیو وائرل گاؤں والوں نے قسم کھائی کہ مسلمانوں سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھیں گے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جانچ کا حکم ملک میں بڑھتے اسلام فوبیہ سے بھارت کی ویدوشوں میں تصویر داگدار کرسیاں کھالی تھے اور عوام میں موڈی بھاجپا کے خلاب گصہ تھا سورکشا پر چوک نہیں موڈی نے پنجاب کا ڈرام آ رہا چاہا تھا گھرنے والے بھی موڈی بھکت ہی تھے کہا کانگریس کا اید نوجود سنگھ سندھو نے اترپردیش حردوئی میں مسلمانوں کی مہیت کو بھاجپا کے لیڈر نے مسلمانوں کے ہی کبرستان میں دفنانے نہیں دیا کہا کبرستان اس کی ذاتی ملکیت ہے حکومت نے بجائی اس پر کاروائی کے مسلمانوں کو ہی دوسرے کبرستان میں دفنانے پر زور دیا دو دن تک مئی ایک جنازے میں پڑی رہی بھگوان ٹرشٹ کی زمین کا دعوہ اچانک کہاں سے آیا مسلمانوں کو کس حد تک نشانہ بنانی کی ساجیش دیکھئے کل اس پر اتحاد نیوز میں خاص تفسیلی ریپورٹ مینگلور میں ہندتوادیوں کی دھمکی جتنے بھی سائی علمی دارے ہیں ان کا نام بدل کر ہندو بنا دیں گے اب تک پولیس کی کوئی کاروائی نہیں اب کورونا کے پیٹ پر ہوگی چناؤ کی سواری یو پی سمیت پانچ ریاستوں میں ہوں گے چناؤ اتر پردیش میں سات مارولم انتخابات ہوں گے دس فروری سے سات مارچ تک یو اتر پردیش میں پنجاب اتراخند گوہ میں چودہ فروری منیپور میں ستائیس فروری اور تین مارچ کو ہوں گے نتیجے دس مارچ کو اعلان کیے جائیں گے خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد دو شکریہ اللہ حافظ